اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آیاز بھی پہن لیتے ہیں چاندریں بھی پہن لیتے ہیں لیکن difficult اور problem والی situation چہرے پر آکے رکھ جاتی ہے کیونکہ میرا معاشرہ میری برادری بنیادی طور پر اس نکاب کو حضم نہیں کرتی یہ دین اسلام کا شاعر ہے یہ شاعر ہے اسلام کا یہ دنیا کو حضم نہیں ہوتا انٹی اسلامی قوتوں کو حضم نہیں ہوتا اس کے اوپر وہ ایک ریجڈٹی کا لیبل لگا کے شہر اپنی بی بی کو اس ریجڈٹی میں نہیں جانا دینا چاہتے اپنے اوپر وہ اسلامی سختی کا لیبل orthodox دونے کا لیبل نہیں لگانا چاہتے یہ چار انچ کا ٹکڑا کپڑے کا اصل میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ چہرہ جس کو دکھانے کا شوق تھا نا باقی سارا جسم تم ڈھاپ لیتے تھے قرآن پڑھنے کے بعد باقی ہاتھ پاؤں اپنی بازو اپنی ٹانگیں اپنی پندلیاں اپنی جیوب تم نے ڈھاپ لیے تھے اپنے بال تم نے ڈھاپ لیے تھے لیکن یہ گردان تمہاری آکے جو اس چار انچ کے نکاب کی ٹکڑے پر ٹوٹی تھی وہ تم اپنے چہرے کی زینت کو نہیں چھپا سکتے تھے اسی چہرے کو جس کو تم نے انا کا ماملہ بنا لیا تھا جس پہ تم زد کر بیٹھے تھے جس پہ تم دھکائی اور تکبر کے ساتھ کہتے تھے کہاں لکھا ہے چہرے کا حکم اسی چہرے کو آگ پر اُلٹ پُلٹ کیا جائے گا جب چہرے کو آگ پر اُلٹ پُلٹ کیا جائے گا پھر اس وقت وہ کیا کہیں گے وہ سارے کے سارے لوگ جو دنیا میں چہرے کے پردے کو نہیں مانتے تھے کہاں لکھا ہے نکاب کا حکم کوئی نہیں لکھا چہرے کو کور کرنے کا حکم اس دن وہ کہیں گے تاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی ہم نے مان لیا ہوتا جو ہمیں نمونے اور شرع اور حدیث بتائی گئے اور وہ کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ